اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس پروگرام میں ہم آئی پلس کے ناظرین کی طرف سے یا دنیا کی کسی بھی حصے میں موجود لوگوں کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دیتے ہیں آج کی پروگرام کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے اپنے سوالات ہم کو بھیج سکتے ہیں اور اس کے جوابات معلوم کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے سامنے سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ اپنے سوالات تین شکل میں بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیوز کی شکل میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے ہم کو بھیجیں یا آپ چاہیں تو ویڈیوز کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا آپ چاہیں تو تحریری شکل میں اپنے سوالات ہم کو بھیجیں یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیوز کی شکل میں ہمیں موصول ہوں گے ہم ان کے جوابات ترجیح بنیاد پر پہلے دینے کی کوشش کریں گے اس کے بعد ویڈیوز میں موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دیں گے اور اس کے بعد تحریری شکل میں جو سوالات موصول ہوں گے ان کے جوابات دیں گے ساتھ میں یہ بھی واضح ہے کہ جو خواتین ہیں وہ صرف تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیجیں وہ ویڈیو یا آئیڈیو کے شکل میں اپنے سوالات نہ بھیجیں ناظرین اب بڑھتے ہم آج کے سوالات کی طرف ہم سب سے پہلے ویڈیوز کے شکل میں جو ہمارے سامنے سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے شیخ میرا نام جبران شیخ ہے میں ممبئی سے ہو ہوں میرا سوال ہے کہ اسلام میں تھلاک کو کیوں رکھا گیا ہے اور یہ تھلاک سے دو رشتہ داروں کے اندر جدائی پیدا ہوتی ہے اور شیطان اس عمل سے بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندید عمل ہے تھلاک مگر اس کو شریعت کے اندر کیوں رکھا گیا ہے ذرا آپ بتائیں وضاحت کریں قرآن حدیث کی روشن میں جزاک اللہ اسلام علیکم وآلہ ناظرین یہ ہمارے عمران بھائی کا سوال ہے جس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام میں تھلاک کا مسئلہ کیوں ہے اور تھلاک ایک ناپسندیدہ عمل ہے شیطان اس سے خوش ہوتا ہے تو اسلام میں یہ کیوں ہے تو اس سوال کے تعلق سے کئی چیزیں وضاحت طلب ہیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تھلاک کو علی الاطلاق ناپسندیدہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے بلکہ اسلام میں تھلاک یہ ایک مسئلہ کا حل ہے جو کبھی پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ کبھی تو طلاق دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے اس لئے ہم یک زبان ہو کے یا ایک ہی ساتھ علی الاطلاقی نہیں کہہ سکتے کہ طلاق ناپسندیدہ عمل ہے یا وہ پسندیدہ عمل ہے ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے بلکہ ہر کیس میں الگ الگ مسئلہ ہو سکتا ہے اس تعلق سے ایک روایت بھی ہے جو بہت مشہور ہے وہ بھی واضح ہونا چاہیے ہماری نظر میں کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ایک روایت ہے کہ کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں جو حلال چیزیں ہیں ان حلال چیزوں میں جو سب سے مبغوث چیز ہیں وہ طلاق ہے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ طلاق کو حلال چیزوں میں سب سے مبغوث قرار دیا گیا ہے ایسا بالکل نہیں ہے البتہ صحیح مسلم کی یہ روایت مشہور ہے معروف ہے صحیح ہے کہ شیطان اپنے اس چیلے سے بہت خوش ہوتا ہے جو میاں بیوی کی بیچ میں جھگڑا پیدا کر کے ان دونوں کی بھی جدائی کروا دے اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جھگڑے نہیں کرنا چاہیے اور میاں بیوی کی رشتے کو جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی وجہ آ جائے کوئی شرعی وجہ ہو جائز وجہ ہو تو طلاق دی جا سکتی ہے وہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے اس لئے ہمیں طلاق کو علیل اطلاق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ معیوب چیز ہے یا مبغوش چیز ہے اور نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے حالات کے مطابق فیصلہ ہوگا کہیں طلاق جائز ہوگی کہیں طلاق مستحب ہوگی کہیں طلاق واجب ہوگی ضروری ہوگی جیسے اس سے حالات ہوں گے ویسے اس سے طلاق سے متعلق ہم فیصلہ کر سکتے ہیں تو اسلام میں طلاق کیوں رکھا گیا ہے اس کے تعلق سے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اسلام کی طرف سے اسلام کے ماننے والوں کے لئے بہت بڑی نعمت ہے طلاق کیونکہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بلٹ ریلیشن نہیں ہوتا خون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے بلکہ دونوں ایک عقد ایک معاہدے پر ایک ساتھ جڑتے ہیں اب فرض کیجئے کہ دو ایسے لوگوں کو اس رشتے میں جوڑ دیا گیا کہ اس رشتے میں جڑنے کے بعد ان دونوں کا نباہ نہیں ہو رہا ہے دونوں کا مزاز نہیں مل کھا رہا ہے دونوں ایک ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں تو اگر ان کے لئے طلاق کا اپشن نہیں ہوتا تو آپ اندازہ کریں تصور کریں کہ ان دونوں کی زندگی کیسے آگے بڑھے گی ان دونوں کی زندگی کتنی عجیرن ہو جائے گی تو دوسرے کچھ مذاہب ہیں جس میں طلاق کا اپشن نہیں ہے شادی کر لیں آپ کو ہمیشہ موت تک ساتھ میں رہنا ہے یہ ایک طرح کا ظلم ہے جو شادی کے بعد رشتے کو آگے نہیں چلا سکتا ہے تو اس کو حل چاہیے تو اسلام نے یہ حل پیش کیا ہے کہ شادی کرنے کے بعد بھی اگر پتا چلتا ہے کہ رشتہ نہیں چل سکتا ہے دونوں کا مزاز نہیں ملتا یا دونوں میں سے کوئی ایک کوئی بھیانک گلتی کرتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے کوئی بھی ایسی وجہ ہوتی ہے کہ اب یہ رشتہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے تو اسلام نے اس کا حل پیش کیا ہے طلاق تو یہ ایک طرح کی ایک نعمت بھی ہے اس لئے یہ کہنا کہ طلاق کیوں ہے اسلام میں اس پہ سوال نہیں اٹھایا سکتا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور الگ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسلام میں اس کا حل موجود ہے کہ ہم الگ ہو سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اب ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے ہمارے سامنے یہ ہمارے عالم بھائی ہیں صدحات نگر سے سوال پوچھ رہے ہیں پوچھتے ہیں کہ جس طرح سے مرد حضرات جنازے کی نماز پڑھتے ہیں کیا خواتین عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں تو دیکھئے اسلام میں جو بھی عبادتیں ہیں جو بھی آکامات ہیں وہ سب کے لئے ہیں جب اسلام کسی عبادت کا حکم دیتا ہے تو اس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں دونوں اس حکم میں شامل ہوتے ہیں تو جس طرح عام نمازیں سب کے لئے ہیں مرد کے لئے بھی ہیں عورتوں کے لئے بھی ہیں ایسے جنازے کی نماز بھی سب کے لئے ہیں مرد کے لئے بھی ہیں عورت کیلئے بھی ہے تو مرد حضرات جس طرح سے نماز جنازہ پڑھتے ہیں اگر عورتیں بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اس کے دو طریقہ ہو سکتا ہے دو شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جنازہ گھر سے رخصت ہونے سے پہلے وہیں پہ خواتین الگ سے اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں اور بعد میں قبرستان میں جو حضرات پہنچے وہاں پہ اگر نماز جنازہ ہو رہا تو وہاں سے مرد حضرات پڑھ لیں تو اس طرح سے خواتین الگ سے ان کی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور یہی سب سے بہتر ہے کیونکہ خواتین کو یہ نہیں کہا گیا ہے ان کے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ جنازے کی پیچھے پیچھے جائیں البتہ کسی قبرستان میں آس پاس اتفاق سے خواتین موجود ہوں اور یا کہیں پہ ایسی جگہ جنازہ ہو رہا ہے قبرستان یا اس کے آس پاس میں کہیں جنازہ ہو رہا ہے جہاں عورتیں بھی پیچھے آکے کھڑی ہو سکتی ہیں تو یہ بھی درست ہے کہ مردوں کی سب مکمل ہو جائے تو اس کے پیچھے یا کوئی پردہ ہو کوئی انتظام ہو تو خواتین وہاں موجود رہتے ہوئے جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں تو انفرادی طور پر الہدہ طور پر بھی خواتین جنازے میں شرکت کر سکتی ہیں اور مردوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں اس نماز میں عورتوں کو منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور بالخصص اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت بھی ہے کہ انہوں نے ساتھ بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی تھی تو صحابیات خواتین سے یہ ثابت بھی ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے یہ دلیل نہ بھی ہوتی تو بھی عموم کے تحت عورتیں بھی شامل ہیں البتہ مردوں کے تعلق سے جو خصوصی حکامات ہیں یا عورتوں کے تعلق سے جو خصوصی حکامات ہیں پردے وغیرے کا ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے خواتین بھی اسے انجام دے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اپنی سوال کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ ہمارے پاس کچھ سوالات تھے ویڈیوز کی شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں اب ہم آئیڈیوز میں موجود سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ سوالات لیتے ہیں جو ہمیں آئیڈیوز کی شکل میں موصول ہوئے ہیں اسلام علیکم میرا نام شجاب دن ہے میرا ایک سوال ہے شوہر اگر اپنی بیوی کا خرچ نہ پورا کرے تو کیا بیوی اس سے خلا لے سکتی ہے اسلام علیکم یہ ہمارے شجاب دن بھائی ہیں جو ورلی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی بیوی کا خرچ اس کا شوہر نہیں اٹھا رہا ہے تو کیا وہ بیوی اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے کی نہیں اس سوال کے جواب میں میں کئی چیزیں واضح کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بیوی کا جو خرچ شوہر پر واجب ہوتا ہے اس کی کیا شکل ہوتی ہے ایسا نہیں کہ بیوی جو کچھ بھی مانگیں اور شوہر پورا نہ کرے تو بیوی یہ دعویٰ کر لے کہ وہ ہمارا خرچ نہیں اٹھا رہا ہے صرف تین چیزیں ہیں جن کا خرچ برداشت کرنا تمام علماء کی نظر میں بالاتفاق شوہر پر واجب ہے سب سے پہلے چیز ہے اس کے رہنے سہنے کا بندوبست جس کو سکنا کہتے ہیں اور دوسرا نفقہ یعنی اس کے کھانے کا بندوبست اس کے کھانے پینے کا یعنی صبح شام کا جو بھی کھانا ہے اس کا بندوبست کرے اور تیسرا اس کے کپڑے کا پہنے وغیرہ کا بندوبست کرے یہ تین خرچیں ایسے ہیں جن کا اٹھانا جن کا برداشت کرنا ہر شوہر پر واجب ہے اور اس پر دنیا کے تمام علماء کا اتفاق ہے اس کے علاوہ جو خرچیں ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے یہ خرچیں ضروری ہیں یا نہیں ہیں اور کچھ اور ایسے خرچیں ہیں جس کے بارے میں سارے علماء کا یہ اتفاق ہے کہ شوہر کو وہ دینا ضروری نہیں ہے مثلا یہ کہ ایک عورت کی سارے مطالبت پورے ہو رہے ہیں کھانا اس کو مل رہا ہے کپڑا مل رہا ہے رہنے کے لئے جگہ مل رہی ہے اس کا علاج مالجہ بھی ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود وہ اشترہ مزید زائد خرچ مانگیں کہ ہمیں اور کپڑے چاہیے ہمیں اس طرح کے کھانے چاہیے ہمیں اس طرح کا گھر چاہیے تو ضائع سے بات ہے کہ یہ مطالبے پورے کرنا شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے تو اس بنیاد پر اگر کوئی بیوی شکوا کرتی ہے کہ ہمارا شوہر ہمارا خرچ نہیں اٹھاتا تو یہ غلط ہے تو یہ پہلے سمجھ لیں کہ شوہر کے ذمہ کیا کیا چیز واجب ہیں اب رہی بات یہ کہ عورت خلا لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی ہے تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے یہاں سوال میں پوچھا گیا کہ اگر شوہر خرچ نہیں اٹھا رہا ہے تو کیا خلا لے سکتی ہے میرے بھائی اگر شوہر خرچ اٹھا بھی رہا تو بھی خلا لے سکتی ہے ایک عورت کی مرضی ہے اگر اس کو نہیں جم رہا ہے شوہر کسی بھی وجہ سے چاہے اس کا خرچ برا نہیں ہو رہا ہے یا ایسے ہی مزاج میل نہیں کھا رہا ہے یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ اپنے شوہر سے بغض رکھتی ہے نفرت رکھتی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے اور اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے صحیح بخاری اگرہ کی روایت ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان سے خلا لے لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ کر دیا تھا تو اگر بیوی الگ ہونا چاہتی ہے تو الگ ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں یہاں پر ایک چیز اور واضح کر دوں کہ ایک مشہور روایت ہے کہ اگر کسی عورت نے بغیر کسی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق طلب کیا تو جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی یہ روایت ضعیف ہے صحیح روایت نہیں ہے سچ بات یہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ چاہے طلاق کا مسئلہ ہو چاہے خلا کا مسئلہ ہو دونوں میں دونوں آزاد ہیں اگر شوہر کو بیوی نہیں جم رہی ہے وہ طلاق دے سکتا ہے اگر بیوی کو شوہر نہیں جم رہا ہے وہ خلا لے سکتی ہے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے باقی یہ جو مسئلہ ہے کہ کھانا کپڑا نہیں دے رہا اس کو خرچہ نہیں اٹھا رہا تو ضروری اخراجات اگر اٹھا رہا ہے تو یہ وہ شکوہ نہیں کر سکتی اس کو حق نہیں پہنچتا ہے شکوہ کرنے کا اور اگر جو جائز خرچہ ہے اس کو بھی شوہر نہیں اٹھا رہا ہے تو بہرحال یہ اس کے پاس ایک معقول وجہ بھی یہ وجہ نہ ہو اس سے کم تر وجہ ہو وہ الگ ہونا چاہے تو بھی الگ ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اگر بات ہے کہ اس کا خرچہ نہیں اٹھا رہا ہے یعنی جو ضروری خرچہ ہے یعنی اس کو کھانا نہیں دے رہا ہے اس کو کپڑا نہیں دے رہا ہے صحیح سے رہنے کی سہولت نہیں فرام کر رہا ہے یہ ساری چیزیں ہیں وہ الگ ہونا چاہیتی تو الگ ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کوشش یہی کرنا چاہیے کہ کسی طرح سے الگ ہونے سے بچا جائے اور ایک ساتھ مل جل کے رہا جائے تھوڑا بہت برداشت کیا جائے بہت ساری عورتیں آپ دیکھیں گے صحابہ اکرام ردی اللہ عنہ کی دور میں کہ شہر لوگ ان کے لئے سارا بندوبست نہیں کر پاتے تھے لیکن پھر بھی وہ شہروں کے ساتھ رہتی تھی ان کے ساتھ وفاداری کرتی تھی اس لئے کسی طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے بلکہ وہ بنا رہے تاکہ شیطان اس پر خوش نہ ہو امید ہے کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرا سوال بھی ہمارے پاس آئیڈیو کے شکل میں اس کو بھی دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام دانش ہے میں کخنوں سے میرا سوال ہے گورمیل کی طرف سے جو اسکیمیں ملتی ہیں تو کیا اسے ہم لے سکتے ہیں وہ طرح کی اسکیمیں آتے ہیں تو کیا ہم اسے لے سکتے ہیں یہ ہمارے دانش بھائی ہیں جو لخنوں سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے جو اسکیمیں ہم کو مل رہی ہیں کیا ہم ان کو لے سکتے ہیں کیا نہیں لے سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کو جواب دیں دیکھئے قرآن و حدیث کی روشنی میں معاملات کے معاملے میں ہم کو بالکل آزاد رکھا گیا ہے کہ جو معاملات کے مسائل ہیں مالی مسائل ہیں تو ان مسائل میں اصلاً ساری چیزیں جائز ہیں تو جائز کہنے کے لئے قرآن کی کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اصلاً ساری چیزیں جائز ہیں یعنی بائی ڈیفارٹ معاملات کی ساری چیزیں جائز ہیں اب اگر یہ ملتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کسی خاص چیز کو منع کیا گیا حرام کیا گیا تو وہ چیز حرام ہو جائے گی جس سے سور کا گوشت کھانا ہے اب اس کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ وہ حرام نہیں کھا سکتے تو اس کا آپ نہیں کھا سکتے باقی جو دوسرے جانور ہیں جن کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نہ ملے کہ اس کا کھانا حرام ہے حدیث نہ ملے کہ اس کا کھانا حرام ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو یہ جو معاملات کے مسائل ہیں اس میں اصل حلت ہوتی ہے بائی ڈیفارٹ تمام چیزیں جائز ہوتی ہیں تو اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ملنا یہی دلیل ہے کہ وہ چیزیں جائز ہیں تو حکومت جو اس کیمیں فراہم کرتی ہیں اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی رعائے کی دیکھ بھال کرے اب حکومت اگر اپنی رعائے کے لیے اور اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے کسی طرح کے کوئی اس کیم بناتی ہے کوئی سہولت فراہم کرتی ہے تو وہ رعائے کا حق ہے وہ اس کو لے سکتے ہیں بالخصوص جبکہ یہاں پہ بسنے والے جو لوگ ہیں وہ باقیدہ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں اور حکومت کو مالی مدد بھی دیتے ہیں بہت سارے حکومت کے بہت سارے کام کارج میں حصے بٹاتے ہیں تو جس طرح سے حکومت کا حق بنتا ہے ان کے مال پہ ان کی کام پہ ایسے بھی رعائے کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ بھی حکومت سے فائدہ اٹھائے تو اگر حکومت سہولت فراہم کر رہی اپنے رعائے کے لیے اپنے عوام کے لیے تو اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہاں پہ کسی خاص سہولت یا کسی خاص اسکیم کو منشن کر کے انہوں نے سوال نہیں کیا ہے کہ اس کے بارے میں ہم خصوصی جائزہ لیں ایک عمومی سوال کیا ہے تو عمومی جواب یہی ہے کہ کوئی بھی اسکیم ہو حکومت کی طرف سے وہ جائز ہوگی اصل بات یہی ہے البتہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو شریعت کی روح سے منع ہو یعنی کوئی ایسی اسکیم حکومت دے رہی ہے کوئی ایسی سہولت آپ کو دے رہی ہے لیکن آپ کا دین اس سے استفادے کی اجازت نہیں دیتا قرآن و حدیث میں وہ چیز غلط ہے تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ سہولت ہم نہیں لے سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر جواب یہ ہوگا کہ حکومت کی سہولتوں سے سب لوگ استفادہ کر سکتے ہیں جب تک کی ان سہولتوں پر ہمارے دین نے ہماری شریعت میں کوئی پابندی ساتھ لیتے ہیں جو تحریری شکل میں ہم کو موصول ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ سزدہ تعظیمی اور سزدہ عبادت میں فرق کیا ہے تو دیکھیں سزدہ تعظیمی اور سزدہ عبادت میں کچھ اعتبار سے فرق ہے اور کچھ اعتبار سے فرق نہیں ہے ہماری شریعت میں اس اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں کے دونوں حرام ہیں سزدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور سزدہ عبادت بھی حرام ہے دونوں کے حرام ہونے میں ہماری شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے البتہ اس کے درجے الگ الگ ہیں اس کے گناہیں الگ الگ ہیں اور جہاں تک فرق کی بات ہے تو فرق یہ ہے کہ سزدہ تعظیمی پرانی شریعت میں جائز تھا جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے کہ ان کا سزدہ کیا فیشتوں نے اور ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا سزدہ کیا ان کے والدین نے ان کے بھائیوں نے تو پرانی شریعت میں سجدہ تازیمی یہ جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں اسلامی شریعت میں اس چیز کو حرام کر دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر اس شریعت میں کسی کے لئے جائز ہوتا ہے کہ وہ کسی کو سجدہ کرے یعنی عظمت کا سجدہ کرے تو میں بیویوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے شعوروں کو سجدہ کریں لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے تو خلاصہ یہ کہ سجدہ تازیمی اس شریعت میں جائز نہیں ہے یہ فرق ہے کہ سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا اب جائز نہیں ہے رہی بات سجدہ عبادت کی تو سجدہ عبادت سمجھنے کیا ہوتا ہے سجدہ عبادت یعنی کسی بھی ذات کا آپ سجدہ کریں غیر اللہ کا سجدہ کریں انسان کا سجدہ کریں پتھر کا سجدہ کریں بدھ کا سجدہ کریں قبر کا سجدہ کریں کسی بھی چیز کا سجدہ کریں لیکن یہ مان کر کہ ہم ان کو اپنا معبود مانتے ہیں یہ اس تصور کے ساتھ سجدہ کریں کہ یہ ہماری روزی چلاتے ہیں یہ ہمیں اولاد دیتے ہیں یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں یہ ہمیں شفاہ دیتے ہیں یہ سب مان کر اگر آپ کسی بھی ذات کا سجدہ کریں گے تو یہ سجدہ عبادت کہلائے گا اور یہ سجدہ سجدہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کیلئے ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کیلئے سجدہ عبادت نہیں ہوتا نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں نماز کے اندر پنج وقتہ نمازوں میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت تھے اس میں ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو یہ جو نماز کا سجدہ ہوتا ہے یہ اصل میں سجدہ عبادت تھے اس میں ہم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ سے کچھ مانگتے ہوئے اللہ کو معبود مانتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں یا تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یا اللہ سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ سجدہ عبادت تھے یہ صرف اللہ کے لئے خاص ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے سجدہ نہیں کر سکتے نماز میں ہو یا الگ سے آپ کو سجدہ کرنا ہو تو بھی صرف آپ اللہ رب العالمین کا سجدہ کر سکتے ہیں نماز میں یا نماز سے بار اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے سجدہ تازمی نہیں کر سکتے اور اگر کسی نے سجدہ عبادت کسی اور شخص کے لئے کی یعنی کسی انسان ہو پتھر ہو کبر ہو کوئی بھی ہو ولی ہو بزر ہو کوئی بھی ہو اس کو سجدہ کیا اس کی عبادت کرتے ہوئے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ ہماری بگڑی بنائیں گے اگر ہم ان کو سجدہ کریں گے یہ ہمیں شفا دے دیں گے ان کے ذریعے ہم کو روزی مل جائے گی ہم کو اولاد مل جائے گی اس طرح کے تصورات لے کر آپ کسی کو سجدہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا سجدہ عبادت اور یہ ہوگا شرک جو کہ اسلام میں حرام و ناجائز ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں تو سجدہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لئے سجدہ عبادت جائز نہیں ہے امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اگلی سوال ہے کسی مہمان کے لئے کھڑا ہونا کیسا ہے سوال یہ ہے کہ کسی مہمان کے لئے کھڑا ہونا کیسا ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی احادیث میں کسی کے لئے کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے اور اسی بنیاد پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کوئی مہمان آ رہا ہے اس کے لئے ہم استقبال میں کھڑے ہو سکتے ہیں کینئے سوال تو دیکھئے کھڑے ہونے کی تین شکل ہو سکتی ہے ایک تو یہ کہ کسی شخص کی تعظیم کے لئے کھڑے ہونا صرف کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر یہ بتانا کہ آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں جیسے پرانے زمانے میں بادشاہوں کا معاملہ ہوتا تھا کہ ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوتے تھے یہ ایک شکل ہے اور دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی آ رہا ہے مہمان آ رہا ہے کوئی آپ سے ملنے کے لئے آ رہا ہے یا آپ کہیں پہ بیٹھے ہوں وہاں پہ کوئی نیا آدمی وارد ہو رہا ہے تو اس کے احترام میں آپ کھڑے ہو جائیں صرف کھڑے ہو جائیں اس کے آگے بڑھتر کچھ نہ کریں یہ دوسری شکل ہے تیسری شکل یہ ہے کہ آپ گھر پر ہیں کوئی مہمان آ رہا ہے یا کسی مجلس میں ہیں کوئی مہمان آ رہا ہے اور آپ کھڑے ہوئے لیکن مقصد کہ آپ کا کہ صرف کھڑے ہو کر اس کو عزت دینا مقصد نہیں ہے بلکہ اس سے آپ مسافہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کا استقبال کر کے اس کی جگہ کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں جیسے کھڑے ہو کر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آئیے یہاں پہ بیٹھئے یا آپ اسے مسافہ کر رہے ہیں اسے سلام کر رہے ہیں یہ تیسری شکل ہے کھڑے ہونے تو پہلی جو شکل ہے کہ صرف تعظیم کے لئے کھڑا ہونا تو یہ درست نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ حدیث میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا ہے اس سے مراد یہی ہے دوسری جو شکل ہے کہ آپ بیٹھے ہوں یا گھر میں ہوں اور کوئی شخص باہر سے آ رہا ہے اس کے لئے صرف کھڑے ہو جائیں مسافہ کے لئے نہیں اس کے استقبال کے لئے نہیں اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کی بیش میں آپ سے سلم آتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھڑے ہو کر آپ کو تعظیم نہیں دیتے تھے اس لئے یہ چیز بھی درست نہیں لگتی لیکن جو تیسری چیز ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں یا کسی مجلس میں اور کوئی آدمی آ رہا ہے اور اس نے سلام کیا ہے اب یہ اس کا سلام کا جواب دینا چاہتا ہے یا اس سے مسافہ کرنا چاہتا ہے اس لئے کھڑا ہو رہا ہے یا یہ کہ کوئی مہمان ہے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بٹھانے کے لئے اس کے آرام گاہے کی طرف رہنمائی کرنے کے لئے کھڑا ہو کر اس کو رسیو کرتا ہے اس کا استعبال کرتا ہے تو یہ جو تیسری شکل ہے یہ جائز اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم کے لئے کھڑی ہوئی تو مسافہ کے لئے یا کسی مہمان کے استقبال کے لئے یعنی اس سے ہاتھ ملانے کے لئے اس کے رہنمائی کے لئے اگر کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے تو یہ جائز ہے اس میں حرش کی بات نہیں ہے لیکن صرف تعظیم کے لئے کھڑے ہونا اور اس کے ساتھ مسافہ مقصد نہ ہو اور مہمان کا استقبال اس کے رہنمائی مقصد نہ ہو تو صرف کھڑے ہو کر کسی کو تعظیم دینا یہ درست چیز نہیں ہے تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے امید آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے برے خیالات سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہے سوال یہ ہے کہ برے خیالات آئیں تو ان سے نجات کا طریقہ کیا ہے تو دیکھئے بہت سارے طریقے ہیں سب سے بہترین طریقہ برے خیالات سے بچنے کا یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کا ذکر کرے خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے تو جب دل متمئن ہو تو برے خیالات نہیں آئیں گے جب دل صحیح ہو تو سب صحیح رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدی سے اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَتًا اِذَا سَلُحَتْ سَلُحَ الْجَسَدُ قُلْهُ آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر ایک لو تھڑا ہے ایک حصہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے اور وہ دل ہے تو دل اگر متمئن ہے آپ دل کو اتمنان دلا لے گئے تو پھر آپ برے خیالات سے نجات پائیں گے تو دل کو اتمنان دلانے کے لئے برے خیالات سے بچنے کے لئے سب سے پہلا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی ذکر کرے اور ذکر میں سب سے بڑی چیزیں قرآن کی تلاوت کرے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ برے خیالات سے بچنے کے لئے آدمی قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالے صبح روزانہ کوشش کرے کہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھے ایک صفحہ آدھا صفحہ جو بھی اسے توفیق ملے وہ پڑھے شام کو بھی کبھی بھی جب بھی اسے موقع ملے قرآن مجید زیادہ پڑھے اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے برے خیالہ سے بچنا ہے تو صبح کے جو مخصوص اذکار ہیں شام شام کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرے تو اس سے بھی برے خیالات کے کنٹرول پایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جنرل دعائیں ہیں اذکار ہیں اس کو بھی پڑھے لیکن یہ بہت تہم ہیں صبح و شام کے جو اذکار ہیں یہ بہت تہم ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے ایسے خاص مواقع ہیں جہاں وسوسے آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے وہاں پہ تعاوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے یعنی عوذ باللہ شیطان الرجیم تو کچھ خاص مواقع ہیں جہاں بطور خاص آدمی کو تعاوذ پڑھنا چاہیے جیسے نماز میں وسوس سے آ رہے ہیں وہاں تعاوذ کی بات ہے یہ ایک آدمی سو گیا اس کو خوفناف سپنے آ رہے ہیں خواب آ رہے ہیں وہ اچانک ویدار ہو گیا تو وہاں بھی حکم ہے کہ وہ عوذ باللہ پڑھے یا اسی طرح سے عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں اللہ رب العالمین کی تعلق سے شکوک و شبہات دل میں پیدا ہو رہے ہیں تو وہاں بھی حکم ہے کہ آدمی تعاوذ پڑھے آعوذ باللہ پڑھے تو ایسے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مواقع پر جہاں دل بھٹکتا ہے ذہن منتشر ہوتا ہے ذہن میں کوئی غلط خیال آتا ہے تو وہاں پر ہمیں رہنمائی یہ دی جاتی ہے کہ تعاوذ پڑھیں آعوذ باللہ پڑھیں تو یہ تین چیزیں ہیں برے خیالات سے بچنے کے لیے ایک یہ کہ آدمی قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالے دوسرے یہ کہ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرے اور تیسرے یہ کہ جو خصوصی مواقع ہیں جہاں تعاوذ پڑھنے کے لیے کہا گیا اس کی پابندی کرے اس کو اپنائے یاد رہے کہ ان سب کے ساتھ جو پنج وقتہ نمازیں ہیں جو لازمی عبادتیں ہیں ان کو تو کرنا ہی ہے یعنی کہ نماز روزہ چھوڑ کے جو لازمی عبادت ہیں ان کو چھوڑ کر صرف ذکر و اذکار کرے بلکہ اسے چاہیے کہ نماز روزہ کے ساتھ ساتھ وہ ذکر و اذکار کی پابندی کرے ان چیزوں پر عمل کرنے سے امید ہے کہ وہ جو برے خیالات ہیں ان سے نجات مل جائے گی اور ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مصروف رکھے کھالی نہ رکھے بہت سارے لوگ ہیں جو کوئی کام کار نہیں کرتے فالتے وقت اسے بیٹھ کے بٹا دیتے ہیں اسے سوچتے رہتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ذہن منتشر ہوتا برے برے خیالات ہے تو آدمی خود کو مصروف رکھے کوئی کام کرے مطالعہ کرے کھالی وقت ہے تو مطالعہ کرے پڑھے کچھ نہیں کر سکتا کم سے کم ذکر و اذکار کرے کوئی کام نہیں ہے تو کم سے کم بیٹھ کے ذکر و اذکار کرے تو اگر خود کو مصروف رکھے گا تو بھی اس کے خیالات منتشر نہیں ہوں گی اس کے ذہن میں برے خیالات نہیں آئیں گے مصبت اور اچھے خیال آتا ہوں گے تو ان چیزوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ یہ برے خیالات سے نجات مل سکتی ہے امید آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے اگر کتہ کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو کیا صرف اس حصے کو دھونا کافی ہوگا یعنی کتے نے اگر کپڑے کے کسی حصے کو ٹچ کر دیا چھو گیا تو کیا صرف کپڑے کا وہ حصہ دھولنا ہے یا پورا کپڑا دھولنا پڑے گا بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہ صرف کپڑا دھولنا پڑے گا بلکہ نئے سری سے نہانا پڑے گا تو دیکھئے ایسی کوئی بات نہیں ہے کتہ کے چھونے سے پورا جسم ناپاک نہیں ہوتا نہ پورا کپڑا ناپاک ہوتا ہے بلکہ جس حصے کو کتہ چھو رہا ہے وہ حصہ متاثر ہو سکتا ہے لیکن اس کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں امسال کے طور پر اگر کتے کا جسم اس کا بال صرف لگا ہے کپڑے پہ اور وہ کتہ سوکھا ہوا ہے یعنی وہ بھیگا ہوا نہیں ہے کوئی ایسی گندگی نہیں ہے کتے کے جسم پر جو باقادہ آپ کے کپڑے میں لگ جائے تو اس صورت میں بہت سارے اللہ علم نے لکھا ہے کہ اس کو دھولنا بھی ضرور نہیں ہے کیونکہ کوئی گندگی ابھی منتقی نہیں ہوئی ہے تو اس طرح سے اگر کتے کے جسم سے لگ جائے کسی کپڑا تو کتہ سوکھا ہوا ہے تو پھر وہ حصہ جسم کا جو حصہ کپڑے کا جو حصہ لگا اس کو دھولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کتہ بھیگا ہوا ہے اس کے جسم پر ایسی گندگی ہے کہ وہاں سے اگر کپڑا ٹچ ہوا تو وہ گندگی کپڑے تک منتقیل ہوگی تو کپڑا دھولنا ضروری ہے کپڑے کو ساپ کرنا ضروری ہے یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کتے کا اگر جسم کپڑے سے ٹچ ہوا تو وہ الگ ماملہ ہے اور کتے کا لعاب اس کا مو살 اس کی زبان اگر کپڑے سی ٹچ ہوا ہے یہ کپڑا موہ میں لے لیا یا کوئی چیز لے لیا تو اس کا مسئلہ الگ ہے اگر کتے کا جسم کپڑے سے لگا ہے تو اگر ساف سترا ہے اس کا جسم تو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس کا جسم غندا ہے تو وہ چیز آپ کو دھولنے پڑے گی لیکن کیسے دھولرنا ہے تو یہ ایسے دھولرنا جیسے آپ عام گندگی ساپ کرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر کئی لعاب سے موہ سے کتہ کسی کو چھوتا ہے تو جائے اس بات ہے کہ اس کے زبان بھیگی ہوتی ہے اس کا موہ گندہ ہوتا ہے تو اس گندے موہ سے اگر چھوئے گا تو پھر اس کو تو دھلنا ضروری ہے اس کو آپ کو ساپ کرنا پڑے گا اب یہاں پہ بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کو سات مرتبہ دھلنا پڑے گا جیسے ایک حدیث اللہ کے نبی سلسل کی کہ کتہ کسی برطن میں موہ ڈال دے تو اس برطن کو سات مرتبہ دھلنا پڑے گا ایک مرتبہ مٹی سے دھلنا ہے تو اس حدیث کی بنیاد پر بعض اہل علم نے مثلا ہنابلہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کتہ کسی کو موہ لگا دیتا بلکہ بعد نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر چھوئے دے اپنے جسم سے تو بھی اس کو سات مرتبہ دھلنا پڑے گا لیکن بہت سارے اہل علم نے اس چیز کو صرف زبان سے چھونے پر میمول کیا ہے کہ اگر کتہ زبان سے چھوتا ہے تو پھر اس کو سات مرتبہ دھلنا چاہیے جیسے کتہ برتن کو چھو لیتا ہے تو سات مرتبہ دھلنا چاہیے ایک مرتبہ مٹی سے ایسے کتہ زبان سے کسی کو چھو لیتا ہے کپڑا موں میں لے لیتا ہے تو اس کو بھی سات مرتبہ دھلنا چاہیے ایک مرتبہ مٹی سے دھلنا چاہیے تو یہ جواب ہے آپ کے سوال کا اصل میں کتے کے چھونے کی الگ الگ شکلے ہوتی ہیں اس حساب سے الگ الگ اس کا جواب ہوگا ایسے نارمل کتے کا جسم اگر جسم میں لگ گیا ہے یا کپڑے میں لگ گیا ہے کتہ ساف سترا ہے بھیگا ہوا نہیں تو اس کو دھلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر بھیگا ہوا ہے تو وہ چیز دھل لینا چاہیے لیکن اگر کتے کا موہ لگ رہا ہے اس کی زبان لگ رہی تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اب آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال ہے خولہ یہ طلاق ہے یا فس فس کے نکاح ہے خولہ یعنی جب عورت مطالبہ کرتی ہے شہر سے کہ مجھے اپنے نکاح سے الگ کر دو تو عورت کی طرف سے جو مطالبہ ہوتا ہے الہیدگی کا تو یہ مطالبہ یہ طلاق مانا جائے گا یا فس کے نکاح مانا جائے گا تو اس بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی طلاق ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ فس کے نکاح ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ فس کے خولہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فس کے اس کی بہت سارے دلیلیں ہیں مثال کے طور پر ایک دلیل یہی ہے کہ طلاق دینے کے بعد اس میں رجوع کا اختیار ہوتا ہے ایک بندے نے بیو کو طلاق دیا تو عدت کی بیچ میں وہ رجوع کر سکتا ہے لیکن ایک عورت نے خلا لے لیا تو اب وہاں پہ رجوع نہیں ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فس کے نکائے ہیں اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ طلاق کی جو عدت ہے وہ تین حیض ہیں کہ ایک آدمی نے ایک طلاق دیا تو اب وہ تین حیض عدت میں ہوگی اس کی بیوی اور وہ بھی شوہر کے پاس رہے گی لیکن عورت نے خلا لے لیا ہے تو اس کے لیے تین حیض کی عدت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ایک الگ شکل کی عدت ہے وہ بھی صرف ایک حیض کی عدت ہے تو عدت کا بھی مسئلہ الگ ہے رجوع کا مسئلہ الگ ہے ایسے بہت سارے فرق ہیں طلاق اور خلا میں جو بتاتے ہیں کہ خلا یا طلاق نہیں ہے بلکہ فس کے نکاح ہے تو خلا یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فس کے نکاح ہے طلاق صرف آدمی کے ہاتھ میں ہے آدمی جب بیوی کو خود سے الگ کرتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں اور اس کا طریقہ الگ ہے اور بیوی جب اپنے آپ کو الگ کرتی ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہے خلا یہ طلاق نہیں ہے اور یہ دونوں کے نام الگ الگ اس لیے ہیں کیونکہ آدمی کو بہت زیادہ پابند کیا گیا ہے یعنی طلاق کو تھوڑا مشکل بنایا گیا ہے کیونکہ آدمی کی طرف سے طلاق کے چانسیں زیادہ ہیں تو اس طلاق کے پروسیزر کو تھوڑا مشکل بنایا گیا ہے کہ جلدی سے طلاق نہ ہو اس میں کافی سوچ بیچار ہی کے طلاق ہو لیکن عورت کی طرف سے ایسا زیادہ نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کو خلا کا آپشن دیا گیا ہے دونوں طریقے سے میابی بھی الگ ہو سکتے ہیں لیکن طلاق کا جو طریقہ ہے طلاق کا جو پروسیزر وہ تھوڑا مشکل ہے اور خلا کا جو پروسیزر ہے وہ آسان ہے اس لئے خلا کو طلاق کہنا یہ بہت بڑی نائنصافی ہے ان دونوں طریقوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آدمی خلا کو بھی طلاق کہہ دیتا ہے خلا کے تعلق سے ایک اور چیز واضح کر دیں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ثابت بن قیس سے خلا طلب کیا اس حدیث میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا کہ کیا تم مہر میں جو باغ وصول کی تھی اپنے شہر سے وہ باغ تم واپس کرنے کے لئے تیار ہے تو ان کی بیوی نے کہا ہاں میں مہر واپس کر دیتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہر سے کہا یہ مہر قبول کر لو جو تم نے دیا تھا اور اپنی بیوی کو تلق ہے تتلق ہے اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو یہاں جو تتلق کا لفظ ہے طلاق کا لفظ ہے اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ کروایا اور شہر سے کہا تلق دینے کے لئے اس لئے خولہ کیا ہے تلق ہے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو تلق کا لفظ ہے وہ لغوی معنی میں ہے وہ استلاحی معنی میں نہیں ہے استلاحی جو تلق ہے شریعت کی استلاحی میں جو تلق ہے وہ الگ ہے لغوی معنی میں تلق کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا آزاد کر دینا ایسا نہیں کہ تلق کا لفظ جہاں بھی آ جائے آپ اس کو کہہ دیں کہ بس وہ میاں بھی والا جو تلق ہے وہ ایسا نہیں ہے تلق کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں تو یہ جو حدیث ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلق کا لفظ استعمال کیا وہ جدا کرنے کے بارے میں ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس سے کہہ رہے ہیں کہ تم مہر واپس لے لو اور اپنی بیوی کو جدا کر لو بلکہ خود اسی حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ خولا یہ طلاق نہیں فس کے نکاہ ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں یعنی ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے معاملے میں مہر کو واپس کروا رہے ہیں یعنی ثابت بن قیس نے شادی کے وقت اپنی بیوی کو جو مہر دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم ان کی بیوی سے کہ تم یہ مہر اپنے شہر کو واپس کرو یہ مہر کا واپس کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ خلا ہے اور خلا فس کے نکاحے طلاق نہیں ہے کیونکہ طلاق میں جب بندہ طلاق دیتا ہے شوہر طلاق دیتا ہے تو وہ مہر واپس نہیں کرتا ہے بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے لیکن مہر واپس نہیں کرتا ہے لیکن جب عورت خلا لیتی ہے تو اسے مہر واپس کرنا ہوتا ہے یہ فرق بھی بتا رہا ہے کہ خلا یہ طلاق نہیں ہے بلکہ خلا فس کے نکاحے ہیں حدیث کے اندر کا جو مضمون ہے وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کے آخیر میں جو لفظ طلاق ہے وہ طلاق اسطلاحی معنی میں نہیں ہے لغوی معنی میں ہے خولہ سے کلام یہ کہ خولہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فس کے نکاح ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے نمازِ اشراق کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے سوال یہ ہے کہ نمازِ اشراق کیا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اگر ہم کم سے کم الفاظ میں کہیں تو نمازِ اشراق کا مطلب یہ ہے کہ صبح ناشتے کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نمازِ اشراق کہتے ہیں یہ سورج بلند ہو جانے کے بعد سورج طلوع ہو جانے کے بعد ایک نماز ہوتی ہے اس کو چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں اور وہ نماز مشروع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن سے ثابت ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن عام طریقہ یہ ہے کہ آدمی دو رکعت نماز پڑھے بلکل ویسے ہی جیسے عام نمازیں پڑھتا ہے یعنی اس کے لئے اس کو وضو کرنا پڑے گا تقویر بولنا ہوگا رکو سزدہ جیسے دو رکعت نماز پڑھنے کے طریقہ ہے عام نمازوں میں دو رکعت جیسے پڑھتا ہے ٹھیک اسی طرح سے دو رکعت چاشت کے وقت وہ پڑھنے وضو کر کے تو اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں کوئی الگ طریقہ اس کا نہیں ہے اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے کہ سفر میں جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ گھر پر کتنی پڑھنی ہوں گی قصر ہی پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے سوال میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے تو سفر میں چار رکعت کی نماز ہوتی ہے اسے قصر کر کے پڑھنی ہوتی ہے یعنی چار کی جگہ دو رکعت پڑھنی ہوتی ہے جسے زہر کی نماز ہے اگر ہم گھر پر پڑھیں گے تو چار رکعت پڑھیں گے لیکن یہی زہر اگر ہم سفر میں پڑھیں گے تو صرف دو رکعت پڑھنا ہے ایسے اثر کی نماز ہے اثر کی نماز ہم گھر پر پڑھیں گے تو چار رکعت پڑھیں گے لیکن سفر میں پڑھیں گے تو ہم دو رکعت پڑھیں گے جو چار رکعت والی نماز ہیں ان کو سفر میں دو دو کر کے پڑھا جاتا ہے البتہ جو تین رکعت کی نماز ہے اس کو تین ہی پڑھا جاتا ہے اس سے مغرب کی نماز ہے تین رکعت تو سفر میں بھی آپ کو تینی رکت پڑھنا ہے ایسے فجر کی نماز جو دو رکت ہے تو سفر میں آپ کو دو پڑھنا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے سفر میں زہر یا اثر کو نہیں پڑھا یعنی قصر بھی نہیں پڑھا جو دو رکت پڑھنا تھا وہ بھی نہیں پڑھا کسی وجہ سے کوئی حاصلہ ہوا کوئی مسئلہ ہوا کوئی پرابلم ہوئی وہ یہ نہیں پڑھ سکا اور وہ سفر سے لوٹ کے گھر پہ آ گیا گھر پہ آنے کے بعد اس کا عذر ختم ہو گیا اب وہ چاہتا ہے کہ جو سفر میں اس کی نماز چھوٹ گئی ہے پضا ہو گئی ہے اس کو پورا کرے اس کو اب پڑھے اب سوال یہ ہے کہ وہ کتنا پڑھے گا کیا سفر کی ریاض کرتے ہوئے دو رکت ہی پڑھے گا یا وہ چار رکت پڑھے گا کیونکہ وہ اپنے گھر پہنچ چکا ہے اور جب آدمی گھر پہ رہتا ہے تو اسے یہ گنجائش نہیں ملتی ہے کہ وہ چار کی جگہ دو پڑھے گا یہ سوال ہے تو اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سفر میں جو نماز چھوٹی ہے انہیں سفر ہی کے طریقے پر پڑھنا ہے یہ اصل ہے زائد سے بات ہے کہ آپ کے اوپر جو قرض ہے آپ اتنا ہی قرض چکائیں گے چونکہ بندہ سفر میں تھا وہ نماز اس کی حضر میں نہیں چھوٹی ہے بلکہ سفر والی نماز چھوٹی ہے تو سفر میں جو چیز چھوٹی وہ تھی کتنی ہے ظاہر ہے کہ اس پر صرف دو رکت ہی واجب تھی چار کے بجائے دو رکت واجب تھی تو جتنا واجب تھی اتنا اس نے چھوڑا ہے اتنی چھوٹی چار رکت نہیں چھوٹی اس کی دو ہی رکت چھوٹی ہے اس نے زائد یہ بات ہے کہ گھر پہ آ گیا ہے تو جتنی چھوٹی ہے اتنی ہی ہو پڑھے گا باقی مسئلہ یہ کہ گھر پہ جب آدمی ہوتا ہے تو چار پڑھنا ہوتا ہے تو یہ گھر والی نماز نہیں قضا کر رہا ایسا نہیں ہے کہ جو ظاہر کی نماز چھوٹ گئی وہ گھری پہ تھا تب چھوٹ گئی ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ سفر میں چھوٹ گئی ہے تو سفر میں سمجھئے اس کی دو چھوٹی ہے اس لئے سفر کی نماز کے جب وہ قضا کرے گا تو اسے دو ہی قضا کرنا پڑے گا یہ عام علماء کا موقف ہے علماء ہنفیہ ہوں یا علماء مالکیہ ہوں یا شافیہ ہوں ان سب کا یہی کہنا ہے تو اسی شکل میں پڑے گا یعنی دو رکعت ہی پڑے گا البتہ علماء ہنبلہ کا کہنا یہ ہے کہ سفر میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ حضر میں اگر پڑے گا تو اس کو مکمل پڑنا ہوگا لیکن علماء ہنبلہ میں بھی بہت سارے اہل علم اس بات کو نہیں مانتے جسا شیخ ابن عسیمین رحم اللہ ہیں انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ اگر ایک آدمی سفر میں ہے اور وہاں اس کی نماز چھوٹ گئی ہے تو گرچہ فقہ ہنبلی کا فتوہ یہی ہے کہ وہ گھر پہ آنے کے بعد مکمل پڑے گا لیکن یہ راجے نہیں ہے راجے بات یہ ہے کہ گھر پہ آنے کے بعد اگر وہ سفر کی قضا کرنا چاہتا ہے تو دو رکعت ہی قضا کرے گا نہ کی چار رکعت پڑے گا کیونکہ اس پہ دو ہی رکعت واجب تھی تو چار کیوں پڑے گا اور یہی بات صحیح ہے اصل بات یہ ہے کہ جتنا قرض ہے جتنی چیز واجب ہے اتنا ہی اسے پڑنا ہوگا تو جب وہ گھر پہ آ گیا تو چونکہ اس کے اوپر واجب صرف دو رکعت تھی اس لئے اسے صرف دو ہی رکعت پڑنا ہوگا اس سے زیادہ نہیں پڑنا ہوگا امید ہے کہ آپ کو سوال کے جواب مل گیا ہوگا آج کی پروگرام میں بس اتنی ہی سوالات پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں پروگرام کے اخیر میں ہم آپ کو فریاد دلا دیں کہ آپ دنیا کی کسی بھی گوشے سے ہم تک اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر جو نمبر ہے اس نمبر پر آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں آپ چاہیں تو آئیڈیو کی شکل میں آپ چاہیں تو تحریری شکل میں ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں یاد رہے کہ جو سوالات ویڈیو کی شکل میں ہمیں موصول ہوں گے ہم ان کے جوابات ترجیحی بنیاد پر سب سے پہلے دینے کی کوشش کریں گے اس کے بعد جو آئیڈیو کی شکل میں سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے اس کے بعد نمبر ہوگا تحریری سوالات کے جوابات دینے کا لیکن یاد رہے کہ جو بہنیں ہیں جو خواتین ہیں وہ عورتیں ہیں وہ صرف اور صرف تحریری شکل میں ہی ہم تک اپنے سوالات بھیجیں اور ہم ان کے سوالات کی نوعیت دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا جواب پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے سوال اہم ہے اور مسئلہ پیش آ چکا ہے ایسا کوئی سوال ہوگا تو ہم انشاءاللہ خواتینی کے سوالات گرچہ وہ تحریری شکل میں ہی ہم کو موصول ہو رہے ہیں ہم انہیں پہلے نمبر پر بھی ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں